بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالوں کے جواب دیئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہت آنی پہنچتی رہے ہیں یہ واقعہ حضرت امام ابو حلیفہ کے دور کا ہے کہ بغداد میں ایک رومی شخص آیا اس نے خلیفہ سے آ کر عرض کیا میری یہ تین سوال ہیں اگر آپ کی سلطنت میں کوئی مجود ہے تو بلائیں جو ان سوالوں کے جواب دے خلیفہ نے اعلان کر دیا سب علماء جمع ہوئے حضرت امام ابو حلیفہ رحمت اللہ بھی تشریف لائے رومی جو ہے وہ ممبر پر چڑھا اور اس نے سوال کیے اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا اور اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ خدا کا روح کدھر ہے اور اس نے تیسرا سوال یہ کیا کہ بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے اس کے سوالات کو سن کر سب لوگ خموش ہو گئے حضرت امام ابو حلیفہ رحمت اللہ آگے بڑھے اور کہا میں جواب دوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ ممبر سے نیچے اتر آئیں رومی جو ہے وہ ممبر سے نیچے اتر آیا امام صاحب ممبر پر جا بیٹھے اور سوال دھرانے کو فرمایا رومی نے سوالات دھرائے حضرت امام ابو حلیفہ رحمت اللہ نے فرمایا گنتی شمار کرو رومی نے گنا شروع کیا امام صاحب نے اسے روک دیا رومی نے کہا کہ ایک سے پہلے کوئی گنتی نہیں تو امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا تو خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام ابو حلیفہ رحمت اللہ نے ایک شمار روشن کی اور فرمایا کہ اس کا روک کدھر ہے تو رومی نے جواب دیا کہ اس کا روک سب کی طرف ہے حضرت امام ابو حلیفہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ خدا کا روک بھی سب کی طرف ہے اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت خدا نے تجھے نیچے اتار دیا اور مجھے اوپر چڑھا دیا رومی ان سوالوں کے جوابات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزاری شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ